السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پروردگارِ عالم ایسی قوم کو ظلیل و خوار کر دیتا ہے اور انہیں قہت سالی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط فرما دیتا ہے جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پانچ آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ تعالی کی پنہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ جب کسی قوم میں ان میں سے پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ علانیاں اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تعون اور مختلف بیماریاں جو ان سے پہلے نہیں تھیں پھیل جاتی ہیں نمبر دو جب لوگ ناب طول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قہد سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوش لیتے ہیں نمبر تین جب لوگ زکاة ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بلکل بارش نازل نہ ہوتی نمبر چار جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد و پیمان کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے ان کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں اور نمبر پانچ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے یہ حدیث پاک سننے ابن ماجہ باب الاقوبات میں مذکور ہے آخر میں آپ سے ارض کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں